کانسٹیپیشن یا کبز کیا ہوتی ہے؟ اگر آلٹرنیٹ ڈیس پر بھی آپ سٹولز پاس نہیں کر پا رہے ہیں سٹولز ہارڈ ہے یا سٹولز پاس کرنے کا عمل پینفل ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کانسٹیپیشن یا کبز کہتے ہیں یہ دو طرح ہی ہوتی ہے اوکیشنل یعنی کبز کا مسئلہ کبھی گوار ہو جاتا ہے یا پھر کرونی یعنی تین سے چھ ماہ تک مسلسل آپ کو اس مسئلے کا سامنا ہے اور کرونک کانسٹیپیشن پائز مطلب بواسیر کا باعث بھی بن سکتی ہے کبز کیوں ہوتی ہے؟ پہلی بات ہوراک میں فائبر کی مقدار کم ہے جس کی سب سے عام مثال ہے حالس چکی کے پیسے آتے کی بجائے سفید آتے کا استعمال گریڈ کا کسرت سے استعمال دوسری اہم بات ہوراک کی نالیوں اور آنتوں کی خوشکی جس کی اہم وجہ ہوراک میں ایسینشل آئلز کی کمی ہے نمبر تھری ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی فور، کیفینیٹیڈ ڈرنکز کا ایسیسیب یوز کیونکہ یہ ڈرنکز ڈی ہائیڈریٹک ہوتی ہیں اور ڈی ہائیڈریشن کاؤز کرتی ہیں اس لئے اگر آپ کافی کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی پانی کی انتیب کو بھی بڑھانا چاہیے فائیو، آرام ترک ترسے زندگی اور دیگر اسباب اس کے مسئلے کو حال کیسے کیا جائے؟ فائبر سے بھرپور ہوراک کھائیں خالی سچککی کا پیسا ہوا آٹا فائبر کا بہترین زریعہ ہے پھروں اور سبجیوں میں بھی فائبر موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ اس بھول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جنگ فود کو ایوائیڈ کریں ہیلتی اوائلز کا استعمال زیادہ کریں تاکہ اگر کبز کی وجہ آنتوں کی خوشکی ہے تو اس مسئلے کو حل کیا جا سکے پرو بائیوٹکز میں آپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں پانی زیادہ پیئے ہلکی پھلکی لائٹ سی ایکسرسائز کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں اگر یہ سب کرنے سے بھی آپ کا مسئلہ سالف نہیں ہو رہا اور آپ کرونک کانسٹیپیشن کے مریض ہیں تو ڈاکٹر سے مشکرہ کریں